سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صبر کرنا ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی فضیلت قرآن قریب میں اور حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے اور یہی صبر کرنا وہ خوبی ہے کہ جو انسان کو مشکلات کے طوفان میں ثابت قدم رکھتی ہے اور مشکلات میں اللہ سے قریب کر دیتی ہے آئیے دس باتیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری مشکل زندگی آسان ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر صبر کرنے کی کتنی بڑی فضیلت بیان فرماتے ہیں اور صبر کرنے کی طاقت کیا ہے اور صبر کرنے سے کیا ہوتا ہے اور صبر کرنے سے ہمیں کیا کچھ ملتا ہے وہ ساری چیزیں آج سمجھ کر کے اور ہم اپنی مشکل زندگی کو صبر کے ذریعے سے آسان بنائیں دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَعَصَّابِرِينَ کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہے یعنی صبر کرنا یہ اللہ سے محبت ہے اور اللہ سے محبت کا ذریعہ ہے اور صبر کرنا گویا کہ اللہ سے مدد حاصل کرنا ہے صبر کرنا گویا کہ اللہ سے مدد طلب کرنا ہے جو شخص اپنی مشکلات پر صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ میں ہوتا ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے تو پھر اسے کیا چاہیے پتا کیا چلا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم اپنی مشکلات پر صبر کرنے والے ہیں دوسری چیز کہ صبر کرنے پر جنت کی زمانت دی گئی ہے کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کسی بندے کو مصیبت پہنچتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے یعنی کسی تکلیف پر یا کسی آزمائش پر یا کسی مصیبت پر ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ ہمارے درجات کو بلند کر دے گا ہمیں جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے گا تو یہ صبر کرنے والوں کی فضیلت ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اسی طریقے سے صبر شیطان کو شکست دیتا ہے کہ صبر انسان کے اندر شیطان کے وسوسوں کو ختم کرتا ہے جب ہم غصے یا تکلیف میں صبر کرتے ہیں جب ہم غصہ رہا ہوں ہم نے فوراً اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا یا پھر ہم پر کوئی سخت آزمائش یا کوئی سخت تکلیف آگئی اور اس موقع پر ہم نے اللہ کے شان میں کوئی ایسا لفظ نہیں کہا جو گستاخی والا ہے یا کوئی ایسا بے عدب والا جملہ نہیں کہا بلکہ ہم نے اس پر صبر کر لیا کہ اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا کبھی اللہ ہمارے ساتھ برا نہیں کرے گا اگر اس طرح سے صبر کر لیتا ہے بندہ تو پھر اس موقع پر شیطان کی جو طاقت ہے اس کو شکست مل جاتی ہے اور شیطان کے وسوسوں کو پھر ہمت اور حوصلہ نہیں ملتا یعنی جب انسان بے صبرہ ہوتا ہے تو اللہ کی شان میں بہت کچھ کہہ دیتا ہے یا پھر وہ شخص جو ہے مشکلات سے مشکلات میں فس کر کے نمازیں چھوڑ رہا ہے عبادتیں چھوڑ رہا ہے ذکر ازکار چھوڑ کر کے اور ادھر ادھر لوگوں کے ٹھوکرے کھانے میں لگ جاتا ہے تو شیطان کو تو طاقت مل گئی اس کے وسوسے کام میں آ گئے اس نے جو وسوسہ دل میں ڈالا تھا اس پر عمل ہو چکا تو میرا عزیزوں ہمیں صبر کرنا ہے اور صبر کے ساتھ کام لینا ہے تاکہ شیطان ہم پر حاوی نہ ہو شیطان ہمارے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈالے ہمیں مشکلات میں بھی اللہ کے لیے صبر کرنا ہے اسے طریقے سے صبر انسان کو مضبوط بناتا ہے یعنی جو شخص صبر کرتا ہے اور مشکل حالات میں جو صبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو روحانی اور ذہنی طور پر طاقتور بنا دیتا ہے یہ ہمارے اندر حمت اور برداشت کرنے کا ایک مادہ پیدا ہو جاتا ہے صبر کرنے کی برکت سے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی برکت سے دعائے قبول فرماتا ہے ہم پہلی فرصت میں اللہ کی شان میں پتہ نہیں کہ آپ کچھ کہہ دیتے ہیں بہت سے لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے پتہ نہیں کونسی خطہ مجھ سے ہو گئی پتہ نہیں کونسی غلطی مجھ سے ہو گئی کہ ساری مصیبتیں اللہ نے مجھ پر ڈال دی نعوذ باللہ پتہ نہیں میں نے کیا گناہ کر دیا کہ ساری آزمائشیں میروں پر ڈال دی اللہ نے نعوذ باللہ اس طرح کے کلمات لوگ کہتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں بلا جیجک کہہ دیتے ہیں تو میرا عزیزوں ہمیں ایسے کلمات سے اپنے آپ کو بچانا ہے اپنے ایمان کو بچانا ہے چھن کر نہیں لے سکتے ہم اللہ سے کوئی چیز زبردستی نہیں لے سکتے اگر کوئی چیز اللہ ہم سے لے لیتا ہے تو ہم اس کو روک بھی نہیں سکتے یہ اللہ کی قدرت ہے یہ اللہ کی طاقت ہے یہ اللہ کی حکمت ہے اللہ کے فیصلے ہیں ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے میں ہی ہمارے لئے فائدہ ہے ورنہ نقصان ہی نقصان ہے دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان اگر انسان صبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہترین عجر عطا کرتا ہے اسے طریقے سے اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی برکت سے جو ہے ہمیں ایک دنیا کے حقیقت کو سمجھا دیتا ہے کہ دنیا عارضی ہے اور صبر ہمیں اس بات کی یا دہانے کرواتا ہے کہ مشکلات بھی وقتی ہیں اور یہ یقینی اور یہ یقیناً صبر کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں ہمارے لئے آسان ہو جاتی ہیں دیکھو مشکلات ہیں تنگی ہیں مصیبتیں ہیں آفتیں ہیں لیکن یہ سب وقتی طور پر ہے جیسے یہ دنیا ہے وقتی طور پر ہے عارضی طور پر ہے ہمیشہ اس میں ہمیں نہیں رہنا ہے ایک دن دنیا کو ختم ہو جانا ہے اور ہمیں بھی ختم ہو جانا ہے اور اسی طریقے سے یہ مشکلات آتی ہیں اور چلی جاتی ہے لیکن ہم ان مشکلات میں اگر اپنے آپ کو اللہ سے قریب کر لے اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ لے تو کتنا فائدہ ہمارے لئے ہو جائے تو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم صبر کرنے والے بن جائے اسی طریقے سے صبر یہ عجر کے دروازے کو کھولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا انما یوفصابرون اجرہم بغیر حساب کہ صبر کرنے والے کو بے حساب عجر دیا جائے گا یعنی جو لوگ صبر کرنے والے ہیں تو صبر کرنے والوں کو بے حساب عجر دیا جائے گا یعنی انگنت ان کے نام عامال میں نیکیہ ہوگی انگنت ان کے عامال کی جو نیکیہ ہے وہ بڑھا دی جائے گی یعنی اللہ ان کو بے حساب دے گا اس پر اگر ہمارا یقین ہو جائے تو ہم سب صبر کرنے والے بن جائے ہم سب کے لئے صبر کرنا آسان ہو جائے ہمارے لئے صبر کرنا پھر مشکل نہ لگے لیکن یہ بات یاد رہے کہ ہم صبر ہم سے ہوتا نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ بس جلدی سے کوئی چیز یا کوئی ہماری چاہت یا ہماری دعا قبول ہو جائے میرے عزیزو صبر کرنے میں جو مزا ہے اور صبر کرنے میں جو لذت ہے وہ اگر پوچھی جائے تو حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا جائے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے کہ انہوں نے کتنی تکلیف برداشت کی اور کتنی مشقتوں میں وہ رہے لیکن فیل بھی اللہ سے انہوں نے کبھی تعلق نہیں توڑا بلکہ اللہ سے قریب ہوتے گئے اور اس حالت میں وہ اللہ سے اتنے قریب ہوئے اتنے قریب ہوئے جس کی کوئی انتہا نہیں جس کی کوئی انتہا نہیں تو جب ہمیں صبر آ جاتا ہے کسی چیز پر اور پھر اس کے اوپر ملنے والا جو عجر ہوتا ہے اس کا یقین ہمارے دلوں میں ہوتا ہے تو پھر اس صبر پر بھی لذت آتی ہے انسان کو اس صبر کرنے میں کے اندر بھی مزا آتا ہے کہ ہاں میں صبر کر رہا ہوں اور مجھے اللہ اس صبر پر میرے درجات کو بلند کر دے گا میرے اس صبر پر میری ساری نعمتیں مجھے لوٹا دے گا اور میرے اس صبر پر اللہ مجھ سے قریب ہوگا اور میں اللہ سے قریب ہو جاؤں گا اور میرے اس صبر پر اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا یہ چیزیں اگر انسان کو مل جائے اور کیا چاہیے اللہ مل جائے نعمتیں مل جائے اس کو بغیر حساب عجر مل جائے بغیر حساب کے اس کو نعمتیں مل جائے اللہ کا خرب اسے حاصل ہو جائے اس کے گناہ معاف ہو جائے تو اور کیا چاہیے اس سے زیادہ اور ہمیں کیا چاہیے یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں جنت میں لے جانے کے لئے کافی ہیں اگر اللہ کے رضا حاصل ہو گئی اور اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو پھر اور کیا چاہیے تو میرے عزیزو صبر کرنا سیکھیں صبر کرنے سے انسان کی جو زندگی ہے وہ آسان ہو جاتی ہے ایک انسان پر تکلیف آئی ہے بے صبر آئے تو میرے عزیزو یہ بتاؤ کیا وہ اپنی اس تکلیف کو آسان کر سکتا ہے کیا اپنی اس پریشانی کو ختم کر سکتا ہے کیا وہ اس مسئبت کو ختم کر سکتا ہے بہتر یہ ہے کہ صبر کر لیا جائے اور اللہ پر اپنے معاملے کو چھوڑ دیا جائے تو پھر بتاؤ ہمیں مزا آئے گا کہ نہیں آئے گا ہم اپنے ذان سے نکال دے کہ یہ تکلیفیں ہیں اور کسی سے حل نہیں ہوگی سوائے میرے اللہ کے میرا اللہ ہی ان تکلیفوں کو حل کرے گا اور میں اس پر صبر کر رہا ہوں یا صبر کر رہی ہوں تو یقینا ہماری بے شمار جو مشکلات ہیں وہ آسان ہو جائے گی تو ہم اللہ سے کوئی چیز چھن کر نہیں لے سکتے اور ہم سے کوئی چیز اللہ لے لے تو ہم اس کو روک نہیں سکتے ٹھیک ہے نا تو اس قائدے کو اس چیز کو سمجھ لیں اور یاد رکھیں کہ ہمارے لئے صبر کرنے میں فائدہ ہے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اور تمام کی جتنی بھی مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں اللہ تعالی آسانیوں میں تبدیل فرمائے اور سب کے لئے اللہ رب العزت جو ہے ان کی تنگیوں کو دور کر کے ان کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے ان کے مسائل کو حل فرمائے اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائے سب کے لئے دعا کرے اور جب بھی ہم دعا کرے تو اپنی دعا میں تمام لوگوں کو یاد رکھے تمام مسلمانوں کو یاد رکھے پوری امت مسلمہ کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دعائیں اپنے بارگاہ میں قبول فرمائیں آمین سمامین یارب العالمین اس ویڈیو کو لازمی طور پر شیئر کیجئے گا تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ